اسلام علیکم کیسے ہیں سارے بچے ٹھیک ہے آپ لوگ چلیں آج پھر سے نماز کا ٹاپک اٹھاتے ہیں مجھے یہ بتائیں نماز کے لئے سب سے پہلے کیا تلاوت کیا جاتا ہے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں شاہ باش کسے کہتے ہیں اس کے بعد کیا تلاوت کیا جاتا ہے سنہ کیسے تلاوت کی جاتی ہے سنائے شاہ باش سبحانک اللہم وابی حمدی کا وات بارا قسمو کا وات اللہ جدو کا ولا الہ غیرک ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں اس کے بعد کیا تلاوت کی جاتی ہے سورت الفاتح سورت الفاتح چلے سورت الفاتح کون سنائے گا صرف ریز یور ہینڈ کریں میں میں نہ کریں آپ بکری ہو میں میں کر رہے ہو آپ سناتی ہیں چلیں سنائیں ادھر ہی سے بیٹھ سب بچے کہیں آمین اور آپ نے نماز میں بھی آمین کہنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کون سی سورت پڑھنی چاہیے یا کوئی بھی چھوٹی سورت یا کوئی بھی تین آیات ٹھیک ہے سورت الفاتح کون سنائے گا مجھے صرف ریز یور ہینڈ کریں چلو رابی آپ سنا دو آج لڑکیوں کے بارے ٹھیک ہے بیٹا اچھا آج میں آپ کو پتہ ہے نماز کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ بتانے جا رہی ہوں محرم الحرام کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا محرم میں جگہ جگہ پر پانی کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن سب سے پہلے محرم آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی قربانی لے کر اور وہ گھرانا ہمیں کیا سکھاتا ہے نماز قائم کرنا آپ کو پتہ ہے بچو حضرت حسین علیہ السلام کو جب میدان کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا نا تو انہوں نے فرمایا کہ خولی تو شمر سے کہہ دے میں اسر کی نماز وہ اسر کی نماز کا وقت تھا میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گا میں سجدے میں جاؤں گا تو جیسے ہی حضرت حسین علیہ السلام سجدے میں گئے تو ان کو وہیں پر شہید کیا گیا اور ان کی گردن مبارک کو ان کے دھڑ مبارک سے کاٹ کر جدا کر دیا گیا دیکھو ان کے سامنے ان کے خاندان کے بہتر لوگ شہید ہوئے پڑے تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی یعنی ہمیں جتنا بڑا دکھ آ جائے جتنی بڑی تکلیف آ جائے جتنی بڑی مجبوری آ جائے ہم نے ہر صورت نماز قائم کرنی ہے کیا کرنی ہے نماز قائم کرنی ہے نماز چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ کسی مجبوری میں جو نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑ سکتا وہ بیٹھ کے پڑے جو بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا وہ لیٹ کے پڑے جو لیٹ کے بھی نہیں پڑ سکتا وہ اشاروں سے پڑے نماز نماز نہیں چھوڑنی چاہیے بلکل بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے نماز کی کیا معافی ہے نہیں بالکل بھی نماز کی معافی نہیں ہے تو میرے پیارے بچوں محرم الحرام کا اہل البیت کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کے کون ہیں نانا بو ہیں تو ان کے بچوں نے ہمیں کیا سکھایا نماز قائم کرو چاہے تمہاری جانے چلی جائیں نماز نہیں چھوڑنی میرے پیارے بچوں نماز وہ واحد عبادت ہے جو ہمیں کافر ہونے سے بچا لیتی ہے تو آپ نماز قائم کریں گے پانچ وقت کی جب تک آپ نماز سیکھ رہے ہیں ایک آپ کی مجبوری ہے آپ پیچھے کھڑے ہو کے امامت کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز تو ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں آپ لوگوں نے نماز نہیں چھوڑنی اچھا مجھے یہ بتائیں کس کس کو نماز پوری آتی ہے ریز یور ہینڈ آپ کو آتی ہے آپ کو آتی ہے اور مستقیم کو آتی ہے حسن کو آتی ہے زیشان کو آتی ہے گرلز میں سے کس کس کو آتی ہے زارہ آپ کو تو نہیں آتی ہے آپ ہاتھ نیچے کریں مجھے پتا ہے رابیہ کو آتی ہے رابیہ بسری کو آتی ہے تحریم آپ کو آتی ہے تحریم آپ کو نہیں آتی مجھے پتا ہے آپ ابھی پڑھ رہی ہو چھوٹی بچی ہو مستقیم کو بھی نہیں آتی ہے نا چلیں ٹھیک انشاءاللہ سیکھ جائیں گے آپ لوگ نماز قائم کرنا اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں اس کے لئے میں دوسرا کلپ ریکارڈ کر لیتی ہوں چلیں اسلام کر لیں السلام علیکم شاباش